بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب خیریہ سے ہیں آج ہم آپ کو سیر کرائیں گے کوئید کے شہر سالمیہ میں واقع بولیورڈ پارک اس پارک میں جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو دونوں سائیڈوں پہ وسیع عریز پارکنگ ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ آگے بڑھتے ہیں تو ڈیریکٹیو میپ ہے اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس پارک میں کون کون سی سہولیات موجود ہیں تھوڑا سا آگے بڑھیں تو آپ ایک جھیل کے کنارے پر پہنچتے ہیں یہ کافی بڑی جھیل بنائی گئی ہے اور اس کے آس پاس ایک پینورامک ویو جو آپ کو نظر آتا ہے وہ آپ کی تھکان دور کرتا ہے اور آپ کو ایک پرسکون کیفیت فرام کرتا ہے جھیل کے اطراف شاپنگ مال ہیں ریسٹرونٹ ویلیج بنایا گیا ہے اور واکنگ ٹریک بھی موجود ہے ریسٹرونٹ ویلیج میں آپ نہ صرف ارابیک بلکہ انڈین اور ترکش کھانوں سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جا بجا آپ کو کافی سٹالز بھی نظر آئیں گے دنیا کا مشہور برینڈ سٹار بکس بھی یہاں پر موجود ہے پارک کا احاطہ چونکہ بہت بڑا ہے اس لیے آپ صرف گرینڈری سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں پرندوں کی چہ چہارٹ کا احساس فیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ واک کرنے کی بجائے ٹرین کی سہولت بھی استعمال کر سکتے ہیں اس پارک کے اندر ایک ٹریک بنایا گیا ہے جس پر ٹرین چلتی ہے یہ چھوٹی سی ٹرین ہے جس میں دس سے بارہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور وہ پھر آپ کو پورے پارک کا نظارہ کراتی ہے واکنگ ٹریک کے ساتھ لگائے گئے پھول آپ کو بہار کی آمد کا پتہ دیتے ہیں اس پارک میں ایک خاص سرنگ بھی بنائی گئی ہے تقریباً دو سے تین سو میٹر لمبی یہ سرنگ اندر سے مخلف رنگوں کے ساتھ پیٹ کی گئی ہے جب آپ اس میں داخل ہوتے ہیں تو ان رنگوں سے ملتی جلتی روشنیاں بھی لگائی گئی ہیں جس سے اس سرنگ کی جو خوبصورتی ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے اگر آپ کرکٹ کے شوقین ہیں تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت بالکل نہیں کیونکہ بولیورڈ پارک میں ایک کرکٹ گراؤنڈ بھی موجود ہے اور یہاں پر جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی اور دیگر ملکوں کے لوگ جو یہاں پر روزگار کے لیے یا دیگر اپنے کاموں کی غرض سے یہاں پر موجود ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ فری آف کاسٹ یہاں پر انٹرنس ہے اور آپ یہاں پر آ کر میچ کھیل سکتے ہیں اس پارک میں ایک بڑی جھیل کے علاوہ چھوٹے چھوٹے تالاب بھی بنائے گئے ہیں اور ایک ندی بھی بنائی گئی ہے ندی کے اوپر ایک ایڈونچر بریج ہے جس پر بچوں کے لیے خاصی ایک تفریق کا یہ سبب ہوتا ہے اور اس ندی کے اوپر بھی لکڑی سے کافی سارے پل بنائے گئے ہیں پارک میں خجور اور پام کے درخت وافر تعداد میں لگائے گئے ہیں اور یہ پارک کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں بلیورڈ پارک کی سیر کر کے آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ مزید کسی اچھی سی جگہ پر پھر ملاقات ہوگی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ